موسیقی کہ جب تک تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کرو تو آپ اپنی بہن کی عبروں کو لٹانا پسند کرتے ہیں جب نہیں پسند کرتے تو آپ دوسرے کی عبروں لٹنا کیوں پسند کرتے ہیں اور پھر ایک لڑکی جس سے آپ بات کر رہے ہو جس کو پارک میں لے جا رہے ہو جس کو توفے دے رہے ہو جس کے ساتھ افیر کر رہے ہو کوئی گیارنٹی ہے کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے گی پہلے پہل کوشش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پلان ہوتے ہیں چلو بھاگ جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں میں اس پہ تفسرہ ضرور کروں گا بغیر کسی خوف کے اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے جذبات جوان ہے آج آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں گے کون روکے گا آپ کو ماں باپ مجبور ہے بوڑے ہیں بیچارے سماج حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے معاملے میں مت پڑو جو جیسا کر رہے اس کو ویسا کرنے دو اہل علم کا حال یہ ہے کہ حق بولنے کی ہمت کم رہ گئی لوگوں کے اندر اس لئے کہ ہر اپنی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا حق بولیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے حق بولیں گے تو لوگ پتا نہیں کیا کریں گے ایسے وقت میں جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے کی کہ تم بھاگ جاؤ گے کتنے دن تک تمہارے جذبات رہیں گے مہینہ دو مہینہ پانچ مہینہ چھ مہینہ پھر تم لوٹ کر کے آو گے لوٹ کر کے آو گے چلو نکا ہو گیا سب ہو گیا کورٹ میریج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا نکا کیوں کیا ہے بانج رہنے کے لئے کیا ہے شادی کیوں کی ہے بکروں کی طرح گھومنے کے لئے کی ہے کس لئے شادی کی ہے باپ بنو گے نا وہ ماں بنے گی نا آپ مجھے بتائیں آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے بیس سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا ایسی ایرے گہرے نتو خیروں کی یہاں سے رشتہ آئے گا اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی اس کے باپ نے تو بھاگ بھگا کر کے نکاح کیا تھا کوئی شریف آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تک جار نہ ہوگا چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو آپ کا بیٹا کتنی پریزگار ہو ہی نہیں کرے گا اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایرے گہروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بار بھگٹے رہے لوگوں کا تانہ سہتے رہے اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو آپ کا بیٹا برداشت کر رہے ہے اس تانے کو شریف لوگ گلے لگانے کے لئے تیاد نہیں معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لئے تیاد نہیں یاد رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ بارہ پندرہ پچیز بیس سال کے عمر میں جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفثانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں یاد رکھیں ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے لو میری جسلام قبول نہیں کرتا ارینج میری جسلام قبول کرتا ہے اور ارینج میری جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں اس لیے کہ جب دھون کر کے ماں باپ دھونتے ہیں بہن جاتی ہے بھائی جاتے ہیں بھابیاں جاتی ہیں ان سارے معاشرے کا پورے علاقے کا پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سیلیکشن ہوتا ہے کہاں تمہاری اٹھارہ سال کا تجربہ بلکہ تمہاری اٹھارہ سال کی عمر اور کہاں تمہارے ماں باپ کا اٹھارہ سال کا تجربہ آپ مجھے بتائیں جو تجربہ زیادہ ہیں وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یہ آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے اور ایک بات یہ ہے یار جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی ایک گہر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہی ہیں ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے بزرگوں سے سنا کتابوں میں پڑا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی اس لئے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے جیسے مجھ سے یہ فسیتی ویسے کسی کو فسان تو نہیں رہی ہے یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو محبت کے شادیاں چھوڑ دو لا میرے چھوڑ دو یہ تمہارے لئے نقصان دے ہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو میں پورا باقیہ تو نہیں بتا سکتا مقتصر وقت میں ایک جبلے میں بات کہنا چاہتا ہوں جب خدیجہ کی سہلی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے تو میرے آقا جو مختار کل ہیں جس کی شان ہے اللہ اکبر نگاہیں اُٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے سوراقا کے لئے سونا حلال ہو جاتا ہے رشم حلال ہو جاتا ہے وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں اپنے خزانوں کی کنچیاں دے رکھی ہیں جب نفیسہ نگاہ کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے تو آقا کریم کا تاریخی جملہ تھا شریفوں کے رشتے راستوں میں تیہ نہیں ہوتے جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو وہ جو کہیں گے وہی میری مرسی ہوگی جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو میرے گھر والوں سے بات کرو اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو طالب کی پاس گئی اور بات ہوئی انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا حضور کو اختیار نہیں تھا ماظر اللہ جو رسول مختارے کل ہوں اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے کیوں ابو طالب کے تجربات ستر سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے کیوں حضور نے فرمایا جابیر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے آدم سے پہلے جو پیدا اُبا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے وہ جیدر اشارہ کرتے ہیں وہاں خیزہ بہاروں میں تبدیل ہو جائیں انہیں کیا ضرورت ہے انہیں کیا گرس خیزہ سے اور بہار سے وہ نگاہ کر دیتے ہیں تو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں جب وہ باغ میں آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خیزہ میں بہارے نہیں عطا کر سکتے انہیں لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے فرمایا شریفوں کے رشتے راستوں میں تین ہی ہوتے اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے تین ہوتے وہ شریفوں کے نہیں ہیں راستوں میں جو رشتے تین ہوتے وہ شریفوں کے نہیں ہیں جو لوگ کوٹ میں نکاح کرتے وہ شریفوں کے نہیں کوئی کرے سماج مجبور ہے لیکن شریعت شرافت کا میار یہ عطا کرتی ہے ارینج کیجئے اور بات یہ جو عشق 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 کہا جاتا ہے یہ عشق نہیں یہ نفسانیت ہے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی عبرو کو محفوظ کرتا ہے محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقوی کا میار عطا کرتا ہے یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں میں بہت پرپی بات کی طرف نہیں جاتے بحث کروں جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں لوگ فکریں کرتے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہیں خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا ہے آپ دیکھیں الحمدللہ دنیا میں جتنی طلاق کی شراح ہے ایک فیصد بھی مولوی طلاق نہیں دیتا عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں جس کے دن جو انما یخش اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے بیوی کو عذیت پہنچاتے ہوئے بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے بہت کم ایسے ہوں گے لیکن گلتی سے داری ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا جو صحیح معنی میں عالم ہے انما یخش اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن میں عالم کا ہے پھر ان کا حال کیا ہے وہ محبت دیتے ہیں وہ پیار دیتے ہیں عورتوں کو آنکھوں کی تھندک سمجھتے ہیں لِتَسْكُنُ وِالَيْحَا کا جلوہ سمجھتے ہیں یہ بات ہے آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تُو اسلام کو بدنام کر رہا ہے آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں ایک فیصد لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے پوچھو وہ بلکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤں ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے تو ایک فیصد لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی وہ بھی ٹینشن میں ہوتی پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا ہوتا یہ ہے ایک فیصد لوگوں میں zero percent لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے ورنہ زگزگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی یہ بڑے بڑوں سے ایک بہت بڑے مفقر نے کہا ہے شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوگی وہ رحمانی ہوگی شیطانی محبت کتنے دن تک رہ سکتی ہے لیکن رحمانی محبت ارے جب ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا ایک مرتبہ رشتہ تیہ ہو گیا دیکھ لیا لڑکے نے لڑکی کو لڑکی نے لڑکے کو ایک ایک نظر دیکھ لیا پھر بعد میں اس رستے بھی جانے دڑتے تھے اگر اب اس رستے سے دیکھ لیں گے میں تو جا رہا ہوں چائل آنے کے لیے لیکن سوچیں گے کہ یہ اس طرف تو نہیں آیا سسرال کی طرف تو ڈرتے تھے اس طرف کا راستہ چھوڑ دیتے تھے نوجوانوں میں اتنا عدب تھا اتنا خوف تھا بیٹیاں اگر راستے سے جا رہی ہے منگی تر کو دیکھتی تو چھپ جاتی کہی وہ مجھے دیکھ نہ لے آج کتنی بھی آئی ہے منگی کے بعد بعض آپتہ سریلوں کے طرز پر انگوٹیاں پہنائی جاتی ہے بازوں میں کڑے ہو کر کے فوٹو نکالے جاتے ہیں بازابتہ طور پر جو ہے وہ پیکیج دیے جاتے ہیں ایک دوسروں کو سمجھ لو اور سمجھ کیا لو ساری باریں لوٹ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بیچاری منگی تر نقصان تو لڑگی کا ہوتا ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب جب اسلام سے بغاوت کروگے تب تب خون کے آنسو روگے اس لیے احتیاط کا پہلو رکھو اور پھر کیا ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا آل یہ تھا دادا نے کبھی دادی کو جوانی میں ایک نظر دیکھا بزرگوں کی موجودگی میں نکاں تک کے پھر کبھی نہیں دیکھا اور جب نکاں ہوا تو من جانی بھی لا محبت پیدا ہوئی تو بڑھاپے میں بھی محبت قائم رہی لیکن وہ جو شیطانی ہے نا جو فون پر یہ اس پہ جو کر رہے ہو یہ شیطانیت یہ نفسیات ہے یہ جلدی سے نشے کی طرح اتر جاتی ہے اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ تو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے خودکشی اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پاگلپن اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے زلط رسوائی بدنامی اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے آج میری گزارش ہے کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار زمزم بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہم پانی لائیں ہیں آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے اس سے لگا جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکتی ہے اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے وہ خدا جو سہم سمت سے جہد سے پاک ہے وہ خدا کہتا ہے قاد نرا تقلب اباجی کا فی سما اے محبوب محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ اس کی جس کا چہرہ ایسا من بھادا من مہنہ دل ربا ہے کہ قدرت بھی اس چہرے بدہاں کو ٹکتی ہے تو آؤ سارے محبوبوں کو پیر و تلے کچل کر اس محبوب سے دل لگائیں جو آمینہ کا لال ہے جب دل اللہ کا لخت جگر ہے اگر محبوب مجازی کے لئے رو گئے تو لوگ مزاد بڑھائیں گے محبوب خدا کے لئے آسو بہاؤ گے تو محبوب بن جاؤ گے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے حضور کا کیا پیار ہے تو حضور سے پیار کرو حضور سے عشق کرو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں اب میں ایک داستان چھڑنے محبوب